اللہ فرینڈ سوگت آپ سبھی کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گرو جی پور ٹیک میں تو آج ہم بیلڈ کریں گے پیسی جو کی 35,000 روپے کی پرائز میں ایک بیسٹ ایکسپیرینس آپ کو پروائیڈ کرے گا اور اس پر آپ ایون فور کے ایڈیٹنگ اور جو ایوی گیمنگ سے وہ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ اسی طرح کی ٹیک ٹپس ٹرکس اور ٹوٹوریل کے ویڈیوز وہ آپ کو ملتے رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مدربورڈ کی تو اگر ہم بات کریں مدربورڈ کی تم نے یہاں پر یوز کیا ہے گیگا بائٹ کا بی فور فیفٹی ایم ڈی ایز تھری ایز مدربورڈ اگر ہم بات کریں اس کے سپیسیفکیشنز کی اس میں آپ کو چار ڈیم ریم سلوٹس ملتے ہیں جس پر آپ 32GB تک کے میموری یا اس سے بھی 64GB تک کے جو میموریز وہ ایکسپینشن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں تو اس میں آپ کو چار سیٹا سلوٹس ملتے ہیں جس میں جو کی سیٹا تھری بیسڈ ہے اس کے بعد ہم بات کریں اگر اس میں ادرلس پیچر کی تو اس میں آپ کو ایک ایم ڈوٹ ٹو انوی ایم سلوٹ بھی ملتا ہے جو کی ایک ایس ایس ڈی ہوتی ہے اور ایس ایس ڈی سیٹا تھری سے کافی زیادہ تیج ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں اس میں ایکسپینشن سلوٹس کی تو اس میں آپ کو پیچھے ای ایکسپریس کے دو ایکسپینشن سلوٹس ملتے ہیں ایک جو ایکسپینشن سلوٹ ہے وہ آپ کو ایڈاون کے روپ میں بھی ملتا ہے جسے آپ ایڈاون کارڈ جیسی وائ فائی کارڈ یا ساؤنڈ کارڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں اس میں کچھ اور فیچر کی تو اس میں آپ کو ڈیول بائیوز کا آپشن بھی مل جاتا ہے اور اس کے بعد میں بات کریں اس کے کچھ ادر فیچر کی تو اس میں آپ کو ایک آر جی بھی فائن ایڈر بھی ملتا ہے اور ایک آر جی بھی فائن ایڈر بھی ملتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں تو یہاں پر آپ کو یو ایس بی 3.0 یو ایس بی 2.0 اور یو ایس بی پورٹ ملتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹی پی ایم اور فرنٹ جو آڈیو ہے اس کے بھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سٹریپ دی گئی ہے یہ ایکچولی یہاں پر جو آڈیو کے پیسٹرز ہیں ان کے لیے ان کو جو ہے وہ ان پورے مدربورٹس ایک ترین سے الگ کرتی ہے جس کے کرنے جو آڈیو ایکسپیرینس ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹریپس یہاں پر دی گئی ہے وہ آر جی بی نیبرڈ آئی یعنی کہ ان میں آر جی بی جو ہے وہ بلن ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں اگر اس میں آئیو پورٹس کی تو اس میں آپ کو چار یو سبی تری پوائنٹ زیرو پورٹس اور چار ہی اس بی ٹو پوائنٹ زیرو پورٹ ہے اگر اس میں ڈسپلی آؤٹپورٹ کی تو اس میں آپ کو ایک hedمائی پورٹ اور ڈی وی آئی پورٹ ملتا ہے اور ایک اتھرنیٹ پورٹ اس کے علاوہ ایک مائک ہہڈفن اور جو سپیکر کے لیے بھی جو ہے وہ ایک پورٹ ملتا ہے اور ایک یہاں پڑا آپ کو ایک ماؤس کے لیے آپشن ملتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو ایک ادھر بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ مدربورڈ جو ہے اور کوئر کلوکیng کو سپورٹ کرتا ہے اور ہم نے اس میں بیلڈ میں جو پروسیسر یہ ہے وہ بھی اورکلوکنگ سپورٹ کرتا ہے تو اگر آپ یہ لیتے ہیں تو ان کیس اگر آپ کو جلد پرتی ہے تو آپ یہاں پر مدربورٹ کے ساتھ اورکلوکنگ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو اور موسٹ فیچر میں بھی اگر اپگریڈ کرنے چاہئے تو اس میں آپ کو کافی ساری اپسنس مل جاتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر ایک اپسنل مدربورٹ بھی ہے جو کسی اس کی طرف چنواریس میں بھی اور موسٹ سیم فیچرز جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں اور یہ اس سے جو ایک جا روپے سستہ بھی ہے لیکن اس میں جو بیکڈرو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو پروسیسر کی جو اورکلوکنگ ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا ہے تو آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ اگر آپ کو ان فیچر اورکلوکنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں یہ اور موسٹ ایک جا روپے اس سے کم پرائز میں آ جائے گا اس کے بعد میں بات کرتے ہیں ہم یہاں پر پروسیسر کی ہم نے یہاں پر رائزن کی درب سے آنے والا رائزن فائیو سکسٹین انڈرڈ پروسیسر یوز کیا ہے جو کی سالٹ چیک اور بارہ تریٹ کے ساتھ آتا ہے اور اس کی جو بیس گلوک ہے وہ تین پوائنٹ دو گگرز ہے جو کی اور گلوکنگ کے ساتھ تری پوائنٹ سکس گگرز تک جا سکتی ہے اس کی جو ال تری کیش میموری ہے وہ انیس ایم بی کے ہے اور جو تی ڈی پی یعنی تھرمل ڈیزائن پاور ہے وہ سکسٹی فائی وارٹ کے ہے اور یہاں پر ہم نے جو ہے وہ کوئی بھی ایکسٹرنل کولر جو یوز نہیں کیا ہے جو سٹوک کولر ہے اسی سے ہی جو ہمارا پروسیسر ہے وہ انف جو کولنگ ہے وہ پروائیڈ کر دے گا اس کے بعد میں بات کریں اگر ہم آگے تو ہم نے بات ریم کی کی تو ریم ہم نے یہاں پر اور شیر کی طرف سے آنے والی کورز شیر وینجنس ایٹ جی بی ریم لیے جو کہ تین جار میگاڈز پر ہیں آپ چاہیے تین سے زیادہ یا کم میگاڈز پر بھی جا سکتے ہیں یا ریم کی اس کے بعد میں بات کرتے ہیں گرافک کارڈ کی تو گرافک کارڈ ہم نے لیا ہے فیڈزیٹ گیر کی اور اسی آنے والا انیویڈیا جی ٹی ایکس نائن سیونٹی جو کی ایک چار جی بی کا گرافک کارڈ ہے اور ڈی ڈی آر فائیو میمری کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کی جو میمری کی بینڈ بیٹ ہے وہ وہ وان ٹوئنٹی ایٹ بیٹ کی ہے اور اس کی جو کور کلوک ہے میمریز کی وہ سوری جو پروسیسر کی جو کور کلوک ہے یہاں پر وہ نو سو میگاڈز کی ہے اور جو میمری کی کلوک ہے وہ اکتالی سو میگاڈز کی ہے ویسے اس پرائس رینج میں یہ کافی اچھی سپیکس کے ساتھ آنے والا جو گرافک کارڈ ہے اگر ہم بات کریں ادھر برینڈز کی گرافک کارڈ کی وہ اگر آپ کا بجٹ ہے تو آپ گیگا بائٹ یا ایسوس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو پروسیسر یا جو گرافک کارڈ ہے وہ انویڈیا کی طرف سے ہی ہے تو اس میں کوئی وہ آلی پروپلم جو ہے وہ نہیں ہوگی اور ادھر برانڈز جو بھی ہے وہ بھی انویڈیا کی کارڈ یوز کرتے ہیں بس الگ الگ بلینڈنگز کا ہی جو ہے وہ فرق ہوتا ہے اور بلینڈنگ کی حساب سے ہی پرائیسز جو ہے وہ بھی تھوڑے بہت اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو آپ اس کارڈ کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر آپ کا بجٹ ہے تو آپ گیگا بائٹ یا ایسوس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد میں آگے جو ہم بات کرتے ہیں سٹوریز کے دیکھنٹلی اگر ہم 2020 میں ایک پی سی بیلڈ کر رہے ہیں تو ایک ایسس ڈی کا ہونا ضروری ہے تو ہم نے یہاں پر 120 جی بی کے ایسس ڈی لی ہے جس میں آپ وینڈوز اور آپ کے مین یا جو بھی پروگرام آپ فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں کوئی گیم ہو یا کوئی فوٹو شوپ، ایلسٹریٹر یا پریمیر پرو کسی ذرہ کا سپٹویر ہوتا آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ ایک 3D9 بیسٹ ایس ڈی ہے جو کی کافی اچھی پرفورمنس دیتی ہے اس کے بعد میں ہم نے یہاں پر سٹوریج کے لیے 500 جی بی کی باراکوڈا سی گیٹ جو ہارڈ ڈرائیو ہے وہ یوز کی ہے جو کی اس پرائس رینج میں اچھی ہے اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں یہاں پر پاور سپلائی کی تو ہم نے کورسیر کی طرف سے آنے والا وی ایس فور فیفٹی پاور سپلائی یوز کیا گیا ہے جو کی ایک نون موڈولر پاور سپلائی ہے جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی ایک 80 پلس وائٹ ریٹیڈ پاور سپلائی ہے اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں سب سے ایمپورٹنٹ یعنی ان سب کمپوننٹس کو کسی میں رکھنے کے لیے کیس کی تو یہاں پر دو اپشن ہے جو پہلا اپشن ہے وہ ہے انٹ اسپورٹس کی طرف سے آنے والا آئیس ٹوئنٹی ہنڈر ٹی جی اس میں آپ کو دو یوز بی ٹو پنٹ زیرو اور ایک یوز بی ٹری پنٹ زیرو ایک مائک اور ایک ہیڈ فون ایس ڈی اور ٹی ایف کارڈ ریڈر ری سیٹ پٹن آر جی بی کنٹرول اور سیون ایکسپینشن سلوٹس کے جو اپشنز ہے وہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایس ڈی اور اچ ڈی کے لیے آپ کو اس میں جو ایکسپینشن سلوٹ مل جاتے ہیں جو کی دو ایس ڈی اور دو اچ ڈی کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ سائیڈ میں سیون ایکسپینشن سلوٹ جیسا کی میں نے بتایا ہے یہاں پر اس کے علاوہ اس سے تھوڑا سستہ اپشن بھی افیلیبل ہے جو کی ارموسٹ انیس سو کے پرائس میں آئے گا یہ چپ ٹرون ایکس کے طرف سے آنے والا ایکس تری ون ایٹ جیرو ایٹ ہے جس میں یو ایس بی پورٹ 2.0 جو ہے وہ دو ایک یو ایس بی 3.0 ایک مائک کے کیڈپون دو جو ہے وہ 3.5 انچ ایس ڈی کے لیے اور ایک ایس ڈی کے لیے سلوٹ جو ایکسپینشن جو میمری سلوٹ جو مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بات کریں کنٹرول اس کے تیس میں ایک ایس بی کنٹرول بٹن ملتا ہے اور ایکسپینشن سلوٹ اس میں بھی سیون ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور کیس ہے جو ارموسٹ آپ کو 2300 روپے کی پرائس ملے گا اس میں بھی وہ بھی چپ ٹرون ایکس کے طرف شہنے والا اس میں باقی سب بھی سیم ہے لیکن یہاں پر جو ایکسپینشن سلوٹ ہے وہ اس میں چیار دی گئے یعنی دو ایس ڈی اور دو ایس ڈی کے لیے اس کے علاوہ پر آپ کو جو ہے وہ کچھ کنٹرول جو ہے وہ زیادہ مل جاتے ہیں تو یہ آپ پر رہے کے اور آپ تو بجٹ پر ڈی پینٹ کرتا ہے کہ آپ کون سال ہیں اور اس کے علاوہ آپ ان کمپننٹس میں کچھ انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں لیک آپ کو لگے کہ آپ کو ریم زیادہ ضرورت ہے تو آپ گرافکار 2GB کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے جگہیں تھوڑا جبی کی ریم لگا سکتے ہیں یا آپ کو لگے کہ آپ کو ہور کلوکنگ نہیں کرنے تو آپ وہ ہزار روپے بچا کر بھی کہیں اور انویسٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو سٹوریج زیادہ چاہیے اور گرافکار 2GB میں چل جائے گ آپ کچھ انٹرچینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کو اگر کوئی بھی آپ کو کسین یا کیوری ہو تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اتنے کمن بنا رہے ہیں تو نیچے جو افیلیٹس کے جو لنک دیئے گئے ہیں انہیں فولو کریے جس سے کیے ہماری دوریا تھوڑی ضد کر سکے تو بس دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور اسی طرح کی ٹیپ ٹکس ٹکس اور ٹوٹوریل کے ویڈیوز دیکھ جانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی اگلا ویڈیوز اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو دنیا واد دوستو ٹھینکس ٹھینکس فور واشنگ